ایشیا کپ دو ہزار تیس بھارت بنام پاکستان دونوں ٹیموں کے لیے سب سے مضبوط پلینگ ایلیون سلامی بلے باز روہت شرمہ اور شبمن گل بنام امام الحق اور فخر زمان بھارت بنام پاکستان کے لیے سلامی بلے بازوں کی بات کریں تو ٹیم انڈیا کے لیے روہت شرمہ اور شبمن گل اور پاکستان کے لیے امام الحق اور فخر زمان کے بیچ پرتسپردھا کھڑی نظر آ رہی ہے یہ دونوں ٹیموں کے لیے سلامی بلے بازوں کا ایک مضبوط سنیوجن ہے جس کے سبھی چار کھلاڑی ورطمان میں شیرش دس آئی سی سی ونڈے بلے بازوں کی رینکنگ میں ہے جبکہ روہت شرمہ اور شبمن گل کرمشہ دسویں اور پانچویں ستان پر ہیں امام الحق اور فخر جمان کرمشہ چاویں اور تیمیں ستان پر ہیں دونوں ٹیموں کے سلامی بلے باز پچھلے کچھ سمیے سے زبردست فارم میں ہیں اور وہ ایشیا کب دوہزار تئیس میں بھارت بنام پاکستان مقابلے میں بڑی بھومی کا نبھائیں گے مدھکرم، ورات کوہلی اور کیل، راہل، وکٹ کیپر، بنام بابر آزم اور محمد رزوان، وکٹ کیپر ورات کوہلی اور بابر آزم اور وکٹ کیپر کیل راہل اور محمد رزوان کے بیچ ایک جھڑپ جہاں ورات اور بابر کرمشہ اپنی ٹیم کے سروشریشت ونڈے بلے باز ہیں وہیں کیل راہل اور محمد رزوان کرمشہ اپنی ٹیم کی پہلی پسند کے کیپر ہیں ٹیم انڈیا کے لیے مدھکرم کی ستھیتی کے لیے اہم سوال کئیل راہل کی اپلپدھتا ہوگی آج تک کئیل راہل ابھی بھی NCA میں ٹھیک ہو رہے ہیں حالانکہ کئیل کے ٹھیک ہونے کی پوری سمبھاونا ہے کیونکہ ایشیا کپ لگ بھگ ایک مہینے دور ہے یدی کئیل راہل ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں سنجو سیمسن کو ٹیم انڈیا کے لیے پہلی پسند کے کیپر کے روپ میں دیکھنا چاہیے مدھکرم کی تلنا کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ ایک بار پھر کانٹے کی ٹکر ہے جہاں بابر آزم دنیا کے نمبر ایک ونڈے بلے باز ہیں وہیں کوہلی آٹھوے نمبر پر بھی پیچھے نہیں ہیں اسی طرح کیل راہل رزوان سے بہتر ونڈے بلے باز ہیں دونوں کی رینکنگ کرمشہ 41 اور اکسائٹر ہے اس کے علاوہ ہاردک پنڈیا، سورے کمار یادو اور رویندر جڑے جا کا سنیوجن پاکستان کی تلنا میں فنشر کے روپ میں ادھک خطرناک دکھتا ہے جس میں افتخار احمد، آگا سلمان اور شاداب خان ہیں اگر پاکستان شاداب کو ساتھوے نمبر پر کھیلتا ہے تو وسیم جونئر کو بلے بازی مضبوط کرنے کے لیے آٹھوے نمبر پر کھیلنا ہوگا فنشر، ہاردک پنڈیا، سوریا کے، یادو اور آر، جڑے جا بنام افتخار، احمد، اے، سلمان اور شاداب خان ایشیا کپ دو ہزار تیس، ٹیم انڈیا کے لیے سب سے مضبوط سمبھاویت پلے ایگ روہت شرما، کپتان، شبھمن گل، ورات کوہلی، کیل راحل، وکٹ کیپر، ہاردک پنڈیا، سوریا کمار یادو، رویندر جڑے جا، کلدیپ یادو، محمد شمی، محمد سراج اور جسپرت بومرا ایشیا کپ دو ہزار تیس، پاکستان کے لیے سب سے مضبوط سمبھاویت پلے ایگ ایلیون امام، الہق، فخر آزم، بابر آزم، کپتان، محمد رزوان، وکٹ کیپر، افتخار احمد، آگا سلمان، شاداب خان، محمد وسیم، حارس روف، نسیم شاہ اور شاہین، افریدی تو یہ ایشیا کپ دو ہزار تیس میں بھارت بنام پاکستان مقابلے کے لیے سب سے مضبوط پلے ایلیون کی تلنا کے بارے میں ہے کل ملا کر دونوں ٹیموں کے پاس کاغذ پر واسطہ میں مضبوط پلے ایلیون ہے لیکن سبھی کھلاڑیوں کے موجودہ فارم اور میچ کی استثیتی کو دیکھتے ہوئے ٹیم انڈیا کی گیلیون تھوڑی بہتر دکھتی ہے حالانکہ بہت کچھ ٹیم انڈیا کے پرمکھ کھلاڑیوں